بینک سیریز بینک سیریز بینکروں نے اپنے چہرے نام کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی کہانی کہی گھر سے دور رات رات بینکوں میں کام کرنا تارگیٹ کا تناؤں جھوٹ اور جھانسے کے آدھار پر بیما پالیسی بیچنا تاکہ کوئی ان آکڑوں کو اپنی کامیابی بتا سکے اگر ہماری بیوستھائیں واقعی سمویدنشیل ہوتی تو بینک سیسٹم کے بھیتر کی اس سڑن پر کوئی قدم اٹھاتا کوئی فیصلہ کرتا جب بھی کوئی سمسیہ آتی ہے سیسٹم دوسری سمسیہ کا انتظار کرنے لگتا ہے تاکہ پہلے آئی سمسیہ کو کنارے لگایا جا سکے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بھارت بھر میں لاکھوں لوگ دھرنا پردرشن کر لوگتانترک ہونے کا اپنا فرض تو نبھا دیتے ہیں اور سسٹم سڑک سے آ رہی آواز کو کوئی نہیں سنتا ہے جو بینکر کل تک اپنا نام اور چہرہ چھپا کر بول رہے تھے اپنی یاطنہ کے ساتھ کسی اندھیرے میں جی رہے تھے آج اسی اندھیرے رنگ کا ٹی شٹ پہن کر اجالے میں آگئے اب آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کا نام جان سکتے ہیں انہیں بولتے ہوئے سن سکتے ہیں کالے ٹی شٹ میں پہن کر جمع ہوئے یہ بینکر صرف سیلری کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ بینکوں کے بھیتر تناؤ کا جو جال بنا گیا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وی بینکرز نیا سموہ ہے زیادہ تر یوہ ہے وی بینکرز کا ماننا ہے کہ ان کی سیلری کی قیدر سرکار کے کرمچاریوں کے برابر کی جائے ساتھویں ویتن آئیو کے انسار جب چیئرمن اور کارکاری ندیشک کو ساتھویں ویتن آئیو کے حساب سے ویتن ملتا ہے تو بینکر کو کیوں نہیں مل رہا اگر ایسا ہے تو اس بات میں بہت دم ہے بڑے افسر کو کسی اور ویوستہ کے تحت ویتن ملے اور باقیوں کو ویتن اتنا کم ملے اس کی ویوستہ کر دی جائے یہ نائنصافی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اس طرق کو سوکار کرے گا کم سے کم چیئرمن اور کارکاری ندیشک کو اپنی سیلری ساتھویں ویتن آئیو کے حساب سے نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ ان کے ماتحت افسروں کو اس حساب سے سیلری نہیں ملتی ہے اس سموں میں صرف یوہ بینکر نہیں بلکہ بھوتپورو سینک بینکر بھی ہیں ان کی بڑی گمبھیر سمسیائیں ہیں بڑی سنکھیا میں گرامیڈ بینکوں میں کام کرنے والے بینکر بھی ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ گمبھیر سمسیائیں ہیں گرامیڈ بینکروں کا کہنا ہے کہ تیس ہزار لوگوں کو پینشن نہیں ملا آج ہی ویدیش سے پھون آیا تھا کہ اٹھارہ سو روپے میں بہت سارے پتا جی کے ان کے دوست زندگی نہیں جی سکے جن کے بچے اچھے نہیں کر پائے وہ ریٹائر کیے گئے گرامیڈ بینک کے مینیجر یا کرمچاری موت کی زندگی جی رہے ہیں یہ تصویر ڈلی کی ہے سنسد مارکی مگر بھارت کے آج کئی علاقوں میں چھپرا, پٹنا, لکھناؤ اور اروناچل پردیش کہاں کہاں ان لوگوں نے پردرشن نہیں کیا ہے کینڈل مارچ نہیں کیا تیرہ لاکھ سے ادھیک بینکروں کی زندگی میں یاتنا ہے وہ اپنے آپ کو بند ہوا کہنے لگے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ڈلی کے بینکر ہیں کئی جگہ سے لوگ یہاں پر اپنے خرچے پر شامل ہونے کے لیے آئے ہیں انسورنس بھی ہم بیچ رہے ہیں لائیسی جب لائیسی ہم بیچ رہے ہیں تو لائیسی والے کیا کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے سارے کام ہمیں کرنے ہیں چھٹی نہیں ہے اور دور در آج ہماری پوشٹنگ ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے سرکار کیا کرنا چاہتی ہے بینکرز کی سیلری نہیں پڑھا رہی ہے لائیپ انسورنس ہم کر رہے ہیں فسل بھی ماں کر رہے ہیں جندن ہم کر رہے ہیں آدھار کارڈ ہم بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سرکاری ہو جانا نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے ہوں بینکنگ تو کچھ نہیں رہا ہے بینکنگ صرف نام رہے گیا ہے میں ابھی بینکر کے تین مکھے مکھ ہے سی پی سی فائیو ڈے بینکنگ اور تھرڈ پارٹی پروڈیکٹ بیشنا بند کرو میں انسورنس میچرل بند اس نے بینکنگ ویشتہ کی بلکل چوبٹ کر دیا ہے اور سیلری سب سے کم ہے اور کام سب سے زیادہ ہے پورے دن اسی کام میں لگ جاتا ہے کہ پولیسی کیسے کروں انسورنس کیسے بیچوں میچرل بند کیسے بیچوں دیماغ کے بینکنگ میں لگتا ہی نہیں ہے پورا اور سیلری بیس آزار ملتی ہے اور کام ہم سے ایک لاکھ روپے کا کرایا جا رہا ہے سبت دس وجہ سے لے کے دس لاکھ کے دس وجہ تک بینک میں ایسی تیسی تک کرا دے رہتے ہیں پھر ہی کام کچھ نہیں ہوتا اور سیلری سب سے کم ہے سبھی کی پوشٹنگ گھر پہ کسی کی نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئی ترہ تنخہ ملتے تھے اتنا سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئی سے ہمیں زیادہ تنخہ ملتا تھا 1976 میں ایک آئی ایس کی سیلری سیون ہنڈر روپیز تھی اور ہماری سیونڈ گونٹی تھی ایسے ہی کلیریکل میں گروپ بھی لیکچرر کے برابر سیلری تھی آج ہماری ان سے سیسٹی پرسنٹ سیلری کم ہو گئی ہے کیوں کام ہوئی کیسے سر یہ ایس کی وجہ جو بیگ ہمیں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پیسے لیں گے بھاگ گئے گیارہ لاکھ کروڑ روپی جو وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے سکتے جبکہ دیسائی آوارڈ ساستری آوارڈ یہ بولتی ہے کہ ہمیں برابری کے لیول سے سلو آٹھون چاہیے اس کے بعد دیا جائے بینک یونین میں نے سنا تو آپ لوگ اس یونین آپ کو سپٹ نہیں کرتے آپ بینکس کو کچھ یوں سمجھئے منیجمنٹ اور یونین کے پاس ٹھیکے داری ہے اور یہ سارے ٹھیکے دار مزدور ہیں آپ بینک کی ستی یہ ہے کہ پاس سال میں یونین کچھ یونین بینکس میں یونین سٹرونگ ہے وہ کام کرتے ہیں اپر لیول پہ تو یہ بتائیے کہ آپ بینک سیریز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ بینک سیریز کا کوئی اثر ہوا ہے آپ لوگوں پر آج جو یہ مومنٹ ہے یہ اس بینک سیریز کی ہی دین ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی میں اتنا کونفیڈنس آیا ہے کہ ہم لوگ سب کے سامنے میں اس کے لئے رویش کمار جی کا تہہے دن سے دنے بہت دیتا ہے ہم نے ایک نئی انرڈی دیئے ایک اُڑت دیئے ہماری آواز اٹھانے کے لئے اس لئے ہم ان کا بہت بہت دنے بہت دنے بہت دنے بہت دنے بہت دنے بہت دیتا ہے کیا آپ نے ابھی تک پندرہ سیریز ہو گئے کسی سرکاری بینک میں کام کرنے والے کرمچاری سے بات کی آپ کو کرنی چاہیے بات کہ آپ کے ہی ناغری کا ایک حصہ سرکاری سسٹم میں اس بے قدری کی زندگی جی رہا ہے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے آپ سارے دروازے بند کر دیجئے لگے گا ہمیشہ کے لئے آپ نے دروازے بند کر دیئے ہیں آواز اپنے لئے دروازہ کھول لیتی ہے جنتر منتر پر ان بینکروں کا آنا اور اپنی کہانی بتانا پچھلے تین ہفتوں سے چہرہ چھپا کر بتائی جائے رہی کہانی سے الگ نہیں تھا ہم نے ان کے سینکڑوں پتروں کو پڑھا ہے سب میں یہ بات آئی ہے کہ پروشوں یا مہلا بینکر سب ایک سے ایک بیماری سے پیڑت ہیں زیادہ تر بیماری کام کے تناؤ کی دین ہے بھیانک بیماریاں بیمار تو ہیں ہی علاج کے لئے چھٹی نہیں ملتی مجھے حیرانی ہے کہ لاکھوں کی سنکھیا میں بینکر اس طرح کا شوشن کیسے برداشت کر رہے تھے اور آپ جان کر بھی ان کا حال ابھی تک کیسے نہیں پوچھ پائے کیسے وہ اپنے ریجنل مینیجر سے گالی سن رہے تھے وہ کس کے لئے اس جھوٹ کو جی رہے تھے جو ان کے زمین پر بوجھ بن رہا تھا شروع میں کسی کو یہ ساحس نہیں تھا کہ بول سکے نہیں بولنے کہ سنسکریتی کب لوگ سنسکریتی کا حصہ بن جاتی ہے ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا لیکن دھیرے دھیرے ہم نہیں کہتے کہ ہم سب کچھ ہماری سیریز سے کارن ہو رہا ہے مگر دھیرے دھیرے بینکر اپنے چہرے کو سامنے لانے لگے پہلے انہوں نے بیچ پہنا کہ ہم بینکر ہیں تنخاہ کم ہے پھر ٹوپی پہننے لگے پھر اکا دکا بینکروں نے اس کی شروعات کی اور جیسے جیسے سمیں بٹا گیا اپنی مانگوں کو لے کر ٹوپی پہننے لگے بینر لے کر کھڑے ہو گئے تکتی لے کر سامنے آ گئے مجھے دکھ رہا تھا کہ ان میں ہمت آ رہی ہے مجھے یہ نہیں دکھا کہ یہ جنتر منتر بھی پہنچ جائیں گے تو اور اپنے اپنے شہر میں کینڈل مارچ بھی کریں گے یہ ایک بڑا بدلاو ہے ابھی تک بینکر کھل کر نہیں بولتے تھے پترکاریتہ کے دوران ہم لوگوں کی بھائیوہ سے بھائیوہ تکلیفوں سے گزرے ہیں مگر جو تکلیف مہلہ بینکروں کی ہم نے دیکھی ہے اسے سننے کے بعد سمانے رہ پانا مشکل ہو گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شروع میں کچھ مہلہ بینکروں سے پوچھا تو کوئی بولنے کیلئے تیار نہیں تھی جیسے ہی پرائیم ٹائم میں دو تین مہلہوں کی بات رکھی ان کی باتوں کی بار آ گئی دنہ دن چاروں طرف سے میسے جانے لگے جہاں تہاں سے مجھے امید نہیں تھا کہ وہاں کیبل والے نے انڈی ٹی وی کو کٹ دیا پھر بھی وہاں سے پون آ رہے ہیں میں نے بہتوں سے بات کی یہ بھی سمجھا کہ جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک نہیں رہتا اتنا میں سمجھتا ہوں تو اس بات کو ڈسکاؤنٹ کیا الگ کیا جو ساپ ساپ دکھا وہ بتانے کے لائک نہیں تھا آپ کو ایک سماج کے طور پر ہم نے مہلا بینکروں کے ساتھ جو ہونے دیا ہے وہ شرمناک ہے مہلا بینکروں نے جو اپنے ساتھ ہونے دیا ہے وہ اس سے بھی شرمناک ہے آپ ڈی ٹی وی ڈاٹین پہ جائیے وہاں بینک سیریز کی پٹی ملے گی کلک کیجئے گا سارے انگ کھل جائیں گے آپ آٹھ مارچ کا اپیسوڈ دیکھئے گا پتہ چلے گا کہ دفتروں کے نیم کی یاد میں مہلا بینکروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی دیش میں رات کے نو بجے برانچ میں بیٹھی ہیں اور گھر میں بچہ بیمار ہے اور جانے کی چھٹی نہیں مل رہی ہے وی بینکرز کی مانگ پتر میں سرکار کے نیموں کے انسار مہلا بینکروں کو چھٹی دیے جانے کی مانگ بھی شامل ہے اسی لیے وی بینکرز کے ساتھ نوجوان مہلائیں بھی خوب آئیں وہ لگتار میسج کر رہی تھے کہ کسی چینل پر ہمارے دھرنے کی ریپورٹ نہیں ہے وہ بھول گئیں کہ انہوں نے بھی تو کسی چینل پر کسی کسان کی تکلیف نہیں دیکھی کسی چھاتر کی تکلیف کو نہیں دیکھا ہوگا تو ان کی تکلیف کو دیکھنے اور دکھانے والے کیسے آ جائیں گے اچھا ہوا انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میڈل کلاس اور انگریزی بولنے کے باوجود لوگ تنترے میں کئی بار سنکھیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی انہیں اس حیرانی کا انبعہ ہونا چاہیے تھا کہ تین ہزار کی سنکھیا میں جمع ہونے کے بعد بھی کوئی ٹی وی والا نہیں آتا اب نیوز چینل لوگوں کے لیے نہیں آتے ہیں ستہ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا لوگوں کو ہی ریجیکٹ کر ایک نیا لوگ گھر دیتے ہیں سنیے سمجھئے اس تیوری کو مگر مہیلہ بینکروں کے لیے اب اپنی بیٹھا کو دبا کر رکھنا سنبھا ہوتا جا رہا ہے یہ پٹنا کی تصویر ہے دیکھئے چھپرہ میں بھی بڑی سنکھیا میں مہیلہ بینکر نکلی ہیں رات کو جو باتیں آپ گمنام پتروں اور ہماری سہیوگیوں کی آواز میں سن رہے تھے آج آپ ساکشات ان مہیلہ بینکروں سے سنیے کہ ان کی زندگی کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں میں جو ورکنگ ٹائمنگ ہیں وہ ایسی ہے کہ مہیلہ بینکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اب کیونکہ بینکوں میں مہیلہ بینکوں میں زیادہ ہیں تو سرکار کو کہیں نہ کہیں اپنی نیتیوں کو بدلاؤ کرنے پڑے گی چھوہ ہم پولیسی چینج کرنے پڑے گی ہم اگر نو نو بجے تک برانچوں میں بیٹھ کے کام کریں گے تو ہم اپنا گھر بار کیسے سنبھائیں گے اور اگر ہم کہیں باہر پوسٹڈ رہیں گے تو ہم پراملی کو بیسے بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور دوسری چیز یہ مجھے جو لگتی ہے کہ اگر ہم اپنی سالری بڑھانے کی بات کرتے ہیں یا چائلڈ کی بات کرتے ہیں کچھ بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہانہ بتا دیا جاتا سرکار کی طرف سے کہ ابھی یہ پوسٹڈ نہیں ہے بینکوں میں مہیلہ جاتا ہے ہم ہر کسی کو خودہ نہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ لگتا ہے کہ بینک میں کام کرنے کے بعد آپ لوگ لگتا ہے بینک کا گولام بن گئے آپ لوگ جی ہاں بلکل یہاں صبح آنے کی ٹائم ہے جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے گرلز اپنے جگہ سے اپنے پیرنٹل جگہ سے یا پھر اپنے ہسمن کے پاس سے بہت دور دور پوسٹنگ ہے ساڑھے تین تین سو کلومیٹر اپنے چار سو کلومیٹر یہ ایک ماہم گجرات سے آئی ہوئی ہے یہ پوسٹڈ ہے اپنے دور انوائرمنٹ نہیں ہے برانچ کے اندر فارڈ لیڈی گالیاں ہمیں سمیں کو ملتی ہیں ابھی میں گجرات میں ہوں میرے ہسمن نوائر میں پوسٹنگ ہے میں نے دو بڑا اپلائی کیا ہے دو نو باری میرے اپلیکیشن ریجیکٹ کیے گیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ ویکنسی نہیں ہے آپ کا لاغنسٹ سٹے ہو گئے آپ یہ بتائیے کہ میں ایک فیمیل ہوں اس ایج میں ہم فیملی پلاننگ کرتے ہمارے چھوٹے بچے ہم اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں کیسے ہم سروائیب کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے بینا مطلب میری یہ حالت ہے کہ پرموشن لے کے آدمی پستاریوں بندوان مزدور بنا دی گئیوں پوری طرح سے آپ کو یہ بھی کرنا ہے کارس سیلنگ بھی کرنا ہے بھی بیچنا ہے مہیلہ ہوگی ہم بہت بوری یہ بینکوں میں ہم پرموشن لینا ہی ہم دینے کے بارے میں سوچی نہیں سکتے ہیں فیملی بیننگ تو آپ بھولی جاؤ چاہ دیواری تو آپ کارو اگر آپ بینک میں آتے ہیں تو آپ لوگ کی یہ لگتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس ببت آپ کو چھوٹی ملتی ہے ہمارے ہاں بینک کی حالت بہت خراب ہے ہمارے ہاں دوزار بارہ سے سردی نہیں بڑھی ہے ہمیں ہر بار اس کا ایک چھوٹا سا لولی پاپ دے دیا جاتا کہ سردی بڑھائی جائے گی بڑھائی جائے گی بڑھائی جائے گی ہمارے یہاں بہت ساری دکت ہے لاغنز نے ہوتے ہیں بیما بیشنا پڑتا ہے اپی بیشنا پڑتا ہے جندن کھولے ہیں سرکار نے دو سال بعد سارے خاتے بند ہو گئے انہیں واپس سے شروع کرنا پڑتا ہے وہ بھی ذمہ داری ہماری ہے اپی بیوائی ہم نہیں کر پاتے ہیں ہمارے لئے ٹارگٹ آتے ہیں اگر ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں برانچ بند نہیں کرنے دی جاتی ہیں ایسا یہاں پہ کوئی ایسا محیلہ ہے جو کبھی ایسا ہو اپلائی کیا ہو لیکن سمیہ پہ نہ ملا ہو ایسا کوئی ہے یہاں پہ میں برانچ کا نام نہیں لینا چاہتی میں برانچ میں نیر کا نام نہیں لینا چاہتی پر میری بیس فرین کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو جب ابوارشن ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو لیو نہیں دی گئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد بھی اس کو جو پندرے دن بندے کو ریسٹ کرنا ہے وہ ریسٹ نہیں ملا اس کو اس کو بلا لیا گیا برانچ کے اندر اور جو اس نے اپلائی کیا تھا اس کے سارے کاغج کہاں کر دی گئے نہیں پتا لیکن اس کو لیو نہیں دی گئی آپ کو ڈیلی کی برانچز میں نام نہیں لوں گی لیکن میں گنا سکتی ہوں جہاں even not the washroom is available for the girls washroom نہیں ہے اب جب بتائیے کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ کی برانچ میں washroom سائیڈنگ سے نہیں ہے toilet نہیں ہے بتائیے کمبائنڈ بہت سکر رہا ہے جنس بھی جا رہا ہے جہاں تھا تو کشمر ہی رہتے ہیں کمبائنڈ بہت روم ہے میرے برانچ میں بھی کمبائنڈ بہت روم ہے پھر آپ سب مطلب آپ کو بھی خراب لگتا ہوگا نا کہ جنس بھی جا رہے ہیں سب سے بڑی پراب لگتا ہے اور سب سے بڑی پرابلیم یہ کہ برانچ میں کسٹمر ہمیں دھمکیا دے کے جاتا ہے یہ بھی ہے نا کہ میڈیا جو ہے کہیں کہ آپ کو مدی کو جو پہلے بھی نیکلیٹ کیا ہے آپ کو اسے بھی لگ رہا ہوگا بہت رہا ہوگا کیسے میں کسٹمر نے کی سر اے دھمکی دیتا تو نکالوار دیکھتا ہوں تجھے ملے جو کرنے کر لو میں غلط نہیں ہوں میرا ایک سال کا بیٹا ہے صرف چھے مہینے کے چھوٹی ملتی ہے چھے مہینے کے بعد سے میں اپنے بیٹے کو لے کے دیلیٹ چھا دے اب پورے دن اس کے ذات میں کام کرتی ہوں چھے مہینے کا بچہ ہم کھاں چھوڑ دے میری پوستنگ ہاں پڑ میں ہے ہم نہ کوئی کرش ہے اگر یہی بیان امریکہ میں چل گیا ہوتا تو سارے کے سارے لیدر کرسی پر بیٹھنے والے چیئرمن جیل گئے ہوتے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہوتا اگر آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں تو آپ خود ان کے بینکوں میں جا کر پوچھئے ان سے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس بس میں ہے تو انہیں بچائیے ان لڑکیوں کو بچائیے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان پر جس طرح کا ظلم دھایا گیا ابھی بھی یہ نوکری چلے جانے کی ڈر سے بہت باتیں نہیں بول رہی ہیں لیکن بہت ظلم ڈھایا گیا ہے ان کے اوپر اور ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے آج ایک محلہ بینکر نے لکھا کہ ہماری سیریز کے بعد ان کے برانچ کی جانچ ہوئی سپائی شوچالے کو لے کر ہوا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جان بوچھ کر برانچوں میں اس طرح سے بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ لگے گی کچھ ہو رہا ہے میڈل کلاس کے لئے جو انگریزی اخبار میں وشلیشن چھپتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ لیبر لوگ کو ریفارم کیا جائے ہاں سمجھ گئے وی بینکرس یعنی بینکوں میں کام کرنے والا میڈل کلاس الٹا مانگ کر رہا ہے کہ لیبر لوگ کو لاغو کیا جائے مضبوط کیا جائے کام کرنے کے گھنٹے تیہ ہو دیر رات تک روکنے پر واپسی کا انتظام کیا جائے نونو بجے رات کو لڑکیاں گاؤں کے برانچ سے کسو تک اکیلے گئی ہیں بینہ کسی انتظام کے اور آج بھی جا رہی ہوں گی سبتہ میں پانچ دن کا ہی کام ہو آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ پانچ دن بینک بند ہوں گے خبر تو چھپ جاتی ہے مگر یہ نہیں چھپتی کہ ان پانچ دنوں میں بھی بینکر جاتے ہیں بینکر کئی مہینوں تک بینہ چھٹی کے کام کرتے ہیں شنیوار کو تو جاتے ہی ہیں رویوار کو بھی جاتے ہیں میں کیوں یہ پندرہ سریز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بینکنگ سسٹم کے بھیتر ایک قسم کی سلیوری دکھی ہے گولامی دکھی ہے اور میں یہ آپ لوگوں کے ناغریک ہونے کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس گولامی کا پرتکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اتنی سوچنا کے بعد بینکوں کے بھیتر کام کا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کی مانگ ہے کہ ٹرانسفر نیتی میں صدار کیا جائے اس کا آتن کم کیا جائے غلط لون منظور کرنے کے لئے انیتک دباؤ کو سماپ کیا جائے نئی پینشن نیتی کو سماپ کر پرانی پینشن نیتی لاغو کی جائے کینٹین میں کام کرنے والے لڑکوں کے لئے نیونٹم مزدوری لاغو ہو آپ ان مانگوں کو غور سے دیکھئے بینک سسٹم کے بھیتر کا کھوکھلا پر نظر آئے گا کینٹین بوائے یا چپراسی آستھائی روپ سے کام کرتے ہیں کہیں نے سو تو کہیں دو سو روپے ملتا ہے چندگر سے ایک چپراسی نے فون کر کے بتایا کہ کوٹ کا آدیش ہے کہ جو آستھائی ہے اسے بھی آستھائی کے برابر کا بیتن ملے گا اور اس نے بتایا کہ کہیں وہ ایک کاغذ پر نہ پکڑے جائیں عدالت میں اس لیے ایک ہی آدمی کو الگ الگ نام سے پیسے کا بھگتان ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آدھار نمبر لگا دینے سے بھرسٹ اچار میٹ گیا جھوٹ تی بھی ایک سیما ہوتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں چلے گا وی بینکرز ایک نیا سنگٹھن ہے بینکوں کے اپنے پرانے یونین ہے دونوں کی مانگ میں انتر ہے پرانا یونین چاہتا ہے کہ یونین اور انڈین بینک اسسوسیشن سے مل کر بینکوں کی سیلری بینکوں کے گھاٹے نافے کے حساب سے سیلری تیہ ہو جیسے اس کو بائی پیٹرائٹ کچھ بولتے ہیں انگریجی میں وی بینکرز کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری بینک ہیں تو ہم سرکاری کرمچاری کیوں نہیں ہیں اس لئے ہمیں وہی سرکاری ملے جو کیندر سرکار سیلری ملے جو کیندر سرکار کی کرمچاریوں کو ملتی ہے وی بینکرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ایک انتر کے علاوہ باقی یونین کی جو مانگ ہیں اسے وہ الگ نہیں ہیں لیکن ان کی مانگ بتاتی ہے کہ کالا ٹی شٹ پہن کر بھی ان مانگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے جن کے اٹھانے پر آئی ٹی سل آپ کو کمیونیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ رنگ بدل لیں مگر کھیکے کی نوکری والے ہزاروں لوگ ملتے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں روتے ہیں میرے پاس دکھائیے کچھ کی جئے کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں بچا پانی پینے کے لیے کہہ رہا ہوں اس لئے یہ نئی پینشن نیتی کا ویروت کر رہے ہیں دوسرے پیشے کے لوگ بھی نئی پینشن نیتی کا ویروت کر رہے ہیں مگر کوئی مل کر لڑائی نہیں لڑا سب پینشن کے سوال پر الگ الگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ نئی پینشن نیتی کو لے کر وپرش کا بھی کوئی نہیں لڑا کیونکہ نیتیوں کے معاملے میں دونوں ایک ہیں جنتر منتر پر پچھلے ہفتے ریلوے یونین کے لوگ آئے وہ بھی نئی پینشن نیتی کا کام کر رہا ہے اگر بھرتیاں ہو تو بڑی سنکھیا میں یوہاں کو روزگار مل سکتا ہے گرامین بینک سے ریٹائر ہوئے لوگوں کا حال بہت برا ہے وہ جس طرح سے کارتر طریقے سے لکھ رہے ہیں پچاس اور ساٹھ سال پینسٹ سال کی عمر میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ریٹائر کر چکے ہیں اٹھارہ سو کے پینشن میں وہ کیسے جیتے ہوں گے کوئی ان کی سنتیوں نہیں لگتا آخر ان کے بوٹ سے بھی تو سرکار بنتی ہوگی انہوں نے بھی تو کسی کی سرکار بنائی ہوگی کیا انہوں نے کوئی اپراد کر دیا آج کے پردیشن میں دیش بھر کے گرامین بینک کے افسر کرنچاری شامل ہوئے بیہار گرامین بینک یہ بھی بھینکر اپنی سمسیاں ہیں وہیں پپرا برانچ بیہار کا ہے پچھلی بار دکھایا کہ کیسے آدیش آیا کہ بیمار بھی پڑ جاؤ گے تب بھی کہ ایک ساتھ آ رہے ہیں بیٹھنے کی کورسی تک نہیں ہے کئی بینکوں میں وہ تصویریں بھی دکھا دوں گا لیکن دلی کے اخواروں میں ہوا ہوای ویسلیشن چل رہا ہے اور آدمی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کی زندگی جی رہا ہے ایک ہی سٹاپ کے بھروسے بینک چل رہے ہیں ان کے ہی نہیں بھوت پورو سینڈک بینکروں کی بھی کوئی نہیں سن رہا ان کی بات بتائی تھی آگے اور اور بستار سے بتاؤں گا جب کی وہ تو کم سے کم دیش وقت ہوں گے وہ بھی میڈیا کا اینکر انہیں تو دیش دروئی نہیں کہہ سکتا آپ کینڈر سرکار یا راجی سرکار کے کسی بھی کرمچاری سے پوچھئے نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جو بچی ہیں وہ کام کے دباؤ سے کرمچاری مارے جا رہے ہیں ہم اگلے مہینے ریل منترالے کی بھی بھیتر سے سمکشہ کرنے والے ہیں جیسے بینک سیکٹر سے ہی شروعات ہوئی تھی آپ اپنے گپت پہچان کے ساتھ اپریل کے مہینے میں ریلوے کی سمکشہ میں میرا سیوگ کریں اچھا لگتا ہے کہ ہماری سیریز ریلوے کے ٹریک پر کام کرنے والے گینگ مین تک پہنچنے لگی ہے جب گینگ مین کا آپ کو پتر لکھنے لگے گینگ مین تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا راستہ صحیح ہے گرامین ڈاک سیوہ والے دھیرد رکھیں ان کی بات اٹھے گی مگر سب اپنا اپنا ٹی وی پر دیکھیں گے تو سسٹن چلاک ہے گول مال کر جائے گا اس لئے پہلے دوسروں کے لیے لڑیے پھر اپنے لیے لڑیے گینگ مین کا یہ پتر دیکھئے کہ کیسے وہ ایک نیشنل چین ٹیلی ویجن کے ایک اینکر کو پتر لکھ رہا ہے میں بھارتیے ریلوے میں ٹریک مین ہوں جس کا پہلے گینگ مین نام تھا جیسے سماج میں دلیتوں کی ستھیتی ہے ویسی ہی ستھیتی ٹریک مین کی ہے کہنے کو ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ہے پر روز بارہ سے چودہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے گرمی ہو یا برسات یا تھنڈھی لائن کے بیچ میں پھیلی گندگی کو ہاتھوں سے ہٹانا ساتھ میں پچیس کلو کا سببل لے کر تس سے پندر کلومیٹر روز چلنا آپ سوچیں آدمی تو ہم بھی ہیں نرس کو سنکرمن بھتتا ملتا ہے ہم کو کچھ نہیں تین سو سے چار سو گینگ مین ڈیوٹی کے دوران کٹ کر مر جاتے ہیں ادکیاریوں کی گالی روز سننی پڑتی ہے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمارا کوئی وزود نہیں ہے ویروڈ کرو تو سسپینٹ یا چارڈ شیٹ سب سے بڑی دکت ہے کہ کوئی پرموشن نہیں زندگی بھر پٹری پر ہی دورتے رہنا ہے ایک ہی پر اکشہ دے کر پاس ہوئے ہم جیسے لوگ جو انیے ویبھاگوں میں ہیں تین سے چار سال میں گارڈ ٹی سی اور انیے پدوں پر چلے جاتے ہیں ہم کو اس ویبھاگ میں پہنچتے ہی انپڑھ مان لیا جاتا ہے دیپارٹمنٹ کی کسی پر اکشہ میں سامل نہیں ہونے دیا جاتا نوکری نہیں ہے کالا پانی کی سجا ہے پتہ نہیں آپ دھیان دیں گے یا نہیں پر آپ سے امید بہت ہے ایسا لگ ایک بات غلط نہیں خندن کر دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے سچائی نہیں بدل سکتی ہے ایک بات غلط نہیں ہے آپ پتہ کریں خود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم کے بھیتر کوئی کسی کی نہیں سن جا جب ہمیں ریلوے کے ڈرائیور لکھنے لگیں لوکو پائلٹ تو سمجھئے کہ کچھ تو ہے کہ سسٹم کے بھیتر آواز دبانے کی تمام کوششوں کے بار اور ٹی وی کے پردے کو سیاسی سلوگن سے منیجمنٹ کے لوگوں کے فرجی سلوگن سے بھر دینے کے بعد بھی ایک جگہ نکل آتی ہے جہاں سے لوگوں کی آہ باہر آنے لگتی ہے لوگوں کی آہا سے ڈرنا چاہیے ابھی اور بات سریز آئے گی ہماری سریز کا اثر لوگوں کے زمیر پر پڑھ رہا ہے ایک بینکر نے لکھایا کہ دباؤ اس طرح سے ڈالا جاتا ہے جو بھی بینک میں آئے اس کا موبائل لے لو اور بھی میپ ڈاؤنلوڈ کر دو بینہ اس کی جانکاری کے بہت لوگ موبائل نہیں دینا چاہتے کہ کیا کرنے والا ہے اور وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا استعمال بھی نہیں کر رہا ہے مگر ان سے موبائل لے لے کر ایک مینجر دس بیس بھی میپ ڈاؤنلوڈ کرتا ہے ورنہ اسے ڈانٹ پڑتی ہے ایک نے بتایا کہ بینک ایس ایم ایس دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں جس کے آدھار پر ہم سب کچھ آپ کو پکھتا بولیں لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ جو بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے اور یہ ایک فیڈ بیک پترکاریتہ ہے جو میں سماج سے لے کر سماج کو اور سرکار کو دے رہا ہوں کہ آپ دیش کے حالات کو ٹھیک کر لیجئے بیک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انورسٹی سیریز کے بارے ہمارے پاس کوئی سیریز کے بارے